پاکستانی طالبہ ستارہ بروج اکبر کے لیے احساس آکسفورڈ یونیورسٹی سے کینسر ریسرچ میں ماسٹر ڈگری ہولڈر اور پاکستان کے شہر چنیوٹ ستارہ رکھنے والی ستارہ بروج اکبر کو جرمنی کے شہر ہائیڈل برگ کی میر نے ٹرن ہال میں استقبالیت دیا انہیں شہری انتظامی کے جانب سے ہائیڈل برگ کے طلبہ کے بفوظ سے تبالی خیال کے لیے مدوب بھی کیا گیا ہمم بیری عونرد کہ مجھے ممبر صریح خانسر واسیم باد سائب کے انوٹیشن پہ ہائیڈل برگ سیٹی گو بزید کرنے کا موقع ملا یہاں بے مجھے میر ستیفانی جانسن نے سیٹی ہال میں ریسپشن دی اور ممبر نیشنل اسمیلی علیکزانڈر فور سے ملنے کا موقع ملا جہاں پہ ام نے شیئر ٹاپک آف انٹرسٹ کی اوپر تبالی خیال کیا اور مجھے جانکہ بہت خوشی ہوئی کہ ہائیڈلبرگ کے سیٹی اور اس کی لیڈرشپ دونوں ڈائیورسٹی انکلوزن اور ایکول اپریجنٹی پر بلیف کرتے ہیں اور اب مجھے سمجھ آئی کہ لامہ اکبال اس کو اپنا سیکنڈ ہوم کیوں کہتے تھے جنمنی کا سب سے بڑا کینسر ریسرچ سنٹر بھی ہائیڈلبرگ میں ہے اور کیونکہ میری سپیشلائزیشن اکسوڈین ویڈیو سیسرچ میں ہے میں آپ کرتے ہیں کہ مجھے یہاں کام کرنے کا موقع ملے گا اور مجھے برلین میں پارلمنٹ کو وزٹ کرنے کی دعوت بھی دیکھئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اپنے یودھ کو اور کنٹری کو وہاں پہ جیسے بھی بتے تریکی سے پرزن کروں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جی آج ستائیس فیربری دوزہ چوپیس اور یہ دیکھیں آپ صبح صبح فجر کے بعد کے خوبصورت نظاریں فرنگفرٹ سے ایک سائٹ سے ہرکی ہرکی روشنی جو ہے وہ نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایک طرف ہمارا دیسہ پاکستان یہاں ہر طرح کی روشنییں جو ہیں وہ مادوم ہوتی نظر آ رہی ہیں پاکستان جب بنا پوری امت مسلمہ میں یا کم از کم وہ مسلمان جو پاکستان میں شامل ہوئے کیا راتے تھے ان کے کیا ان کی نیتے تھیں انچے عزائم تھے اور اس کے بعد ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں انیس سو تریپن سے گاربن یعنی آزاد ہونے کے لیکن میں پانچ سال بعد ایک ایسا عذاب نازل ہوا جو آج تک پاکستان کی تقدیر پہ جانی ہے اس میں عام انسان کی جو رائے ہیں وہ سلب اور وہ ایک طاقت بندوق جہاز اور باقی جتنی طاقتیں ہوتی ہیں انہوں نے پکڑ کے پورے پاکستان کو جکڑ لیا اس کے بعد پہ تاریخ آپ کے سامنے ہے ہر اگلا دن جو چڑھا وہ جنامی اضافے کے ساتھ چڑھا آپ دیکھیں پاکستان کی بننے کے بعد سے آج تک پاکستان کا جو نام دنیا میں روشن کرنے والے ستارے کتنے ہیں گنے ان کو انگلیوں پہ پاکستان بننے کے فوراں بات جو پاکستان کا نام دنیا میں گونجا اسلامیک ورل میں یا دوسری ورل میں وہ اس میں ایک شخص کا نام تھا سر زفراللہ خان آپ جانتے ہیں اس ہیرو کو آج اس معاشرے میں زیرو بنا کر دکھانا جا رہا ہے باوجود اس کے پاکستان کا نام اگر کوئی جانتا ہے اس وقت سے تو وہ زیر خان جیسا ہے زفراللہ خان کی وجہ سے اور ان کی وہ تقریر اور وہ ایک اقوام متحدہ کے اندر جو اقدان تھے جو آج موروکو نام کا شائع ملک ہے یا فلسطین ہو گیا یا اور کئی ممالک وہ سر زفراللہ خان کو آج بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو انہوں نے کیا اس کے علاوہ ان ممالک نے یہ جبان میں ترقی کی جنہوں نے ان کے پاس بھی ان کے لئے عزت ہے اور پھر آپ اس کے بعد دیکھتے جب چند بھاگے چلتے چلے جائیں آگے جو پاکستان کا نام ایک دفعہ پھر پوری امت مسلمہ میں گنجا وہ کیا وجہ تھی وہ تھے ڈاکٹر عبدالسلام جنہوں نے نوبل پرائز آسل کیا اور اس وقت بڑے دہلے کے ساتھ پاکستانی میڈیا بڑی خوشی کے ساتھ پہلے مسلمان ڈاکٹر عبدالسلام انہوں نے ملک کا نام روشن کر دیا انہوں نے ملک کی یہ ساری ٹائٹلز اس طرح کی خبریں جو تھی وہ پوری دنیا میں چلتی رہی یہ وہ دو نام ہیں جو اگر ہم دیکھیں جنہوں نے دنیاوی لحاظ سے اس مارٹیریلسٹ ورلڈ میں پاکستان کا نام اس طرح سے روشن کیا کہ کوئی اور شخص جو ہے وہ مصبت رنگ میں پوزیٹیو رنگ میں پاکستان کو اس طرح انٹروڈیس کرونے میں نہ شامل ہو سکے بڑے بڑے آئے ہیں نام وزیراعظم فلان وزیراعظم ڈکٹیٹر فلان لیکن وہ سب کے صاحب جو ہیں وہ مصبت رنگ میں پاکستان کا نام نروشن کر سکے اس کے بعد آپ تعلیمی مدان میں چلے جائیں اب پچھلے کئی سالوں سے جمعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے بہت سارے ایسے نام ہیں جن کی پاکستان کے میڈیا میں نیوز میں خبریں آتی رہتی ہیں یہ ایک فیملی ہے جن کے تین بچے ہیں انہوں نے ورلڈ ریکارڈ چھوٹے ہوتے ہوئے جو تعلیمی مدان میں ہو سکتے ہیں وہ قائم کرتی ہیں اب ان کا یہ ویڈیو دیکھیں آپ کو ہائیڈلبرگ میں جو ان کو عزاز ملا ہے بیٹی کو بڑی ستارہ بروج وہ اس کے ان کے جو بھائی ہے چھوٹا اس نے اس کا گاڑ توڑا پھر ایک بہن ہے وہ ایک سے ایک بڑھ کے وہ تعلیم کے مدان میں پھر یہ نہیں ہے ہمارے جلہ چنیوڑ کے درکشندہ ستارے کمر منیر اکبر اور کمر نسا اکبر دونوں جڑواں بہن بھائی آج ہمارے آفس آئے اور میں نے ان کو ویلکم کیا اور یہ بڑے ذہین اور ان کی جو یونیکنس ہے کہ انہوں نے پائلز میں نائن بینڈز حاصل کیے بلکہ کم عمر ترین یعنی آٹھ سال کی عمر میں او لیولز کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا جس پر بیٹیش کانسل نے بھی ان کو عزاز دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے زلہ چنیوڑ کے لیے بڑے عزت کی بات ہے اور یہ ہمارے جو آنے والی نسل ہے جو نوجوان ہیں جو بچے ہیں ان کے لیے ایک روشن مثال ہیں اور اسی طرح تعلیم میں ان کو میری دعا ہے کہ یہ اپنے نام پیدا کریں موسیقی جو نیکوان ہے جنگوان جوہروسکرپ سی اس اس ریمی لینکوان اور او لیول میں ریکارڈ قائم کر کے پاکستان کا نام روشن کرنے والے چنیوڑ کے رائشی جڑوا بین بھائی کمر منیر اکبر اور کمر نسا نے ڈی پی آفیس کا وزٹ کیا جہاں انہیں پولیس کی طرف سے عوام کو دی جانے والی سولیات کے بارے اگائی دی گئی کمر منیر اکبر اور کمر نسا اکبر دونوں جڑوا بین بھائی آج ہمارے آفیس آئے اور میں نے ان کو ویلکم کیا اور یہ بڑے ذہین اور ان کی جو یونیکنس ہے کہ انہوں نے فائلز میں نائن بینڈز حاصل کیے بلکہ کم عمر ترین یعنی آٹھ سال کی عمر میں او لیولز کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا جس پر بریٹش کانسل نے بھی ان کو عزاز دیا ڈی پی عبداللہ احمد کہتے ہیں کہ بریٹش کانسل کی طرف سے ایکزیم چیمپین کے خطاب پانے کے علاوہ ورڈ ریکارڈ قائم کرنے والے ایسے بچے نہ صرف ہمارے ذہلے کے لیے فقر ہیں بلکہ ہماری آنے والی نسل کے لیے روشن مثال ہیں میرا نام کمر منیر اکبر ہے میں دنیا کا سب سے چھوٹا ہوں جو آئی چیسیز کی کیمیسٹری کے پاس کر رہا ہے دی ایج آف ایٹ اور میں نے اور میری ایٹرنز بھی اسلام کو ناظرین اردو پوائنٹ لائف کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوز خالد بھٹی آج کی ہماری سپیشل مہمان ایک بڑی ہونہار بچی ہے جن کا نام ہے ستارہ بروج اکبر کم عمری میں خدادہ صلاحیتوں سے پاکستان کا نام روشن کرنے والی ستارہ بروج اکبر کا تعلق پنجاب کے اسمندہ شہر چنیوڑ سے ہے جہاں تعلیمی سہولیات نہ ہونے کے برابر لیکن ان بنیادی سہولیات کی عدم سراہمی کے باوجود ستارہ بروج نے عالمی سطح پر کئی ریکارڈ قائم کیے اور وقت نے عزیز کا نام روشن کیا آپ نے دس سال کی عمر میں او لیولز کا امتحان پاس کر کے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا پھر چند سال کے بعد تیرہ سال کی عمر میں اے لیولز کا امتحان پاس کرنے کے بعد ایک اور عالمی ریکارڈ قائم کر دیا اور یہ سلسلہ یہاں پہ نہیں رکا بلکہ ستارہ نے عائلز جس کا ہم انٹرنیشنل لینگویٹ ٹیسٹنگ سسٹم کہتے ہیں نے نو میں سے نو بینڈ لے کر عالمی سطح پر ایک اور منفر ریکارڈ قائم کر دیا اور اس کے بعد پھر دنیا کی کم ترین سیڈیفائیڈ اینٹی منی لانڈرنگ سپیشلیس کا عزاز بھی اپنے نام کیا اسلام علیکم ستارہ والیکم السلام ستارہ اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے اتنی بڑی بڑی کامیابیوں کے حصول کو کیسے یقینی بنایا اس کے بعد پھر دیا تو اس کی فیلر کے تھو ایک سیپنگ سٹون تھا تورڈ سکسس اور لاندر اللہ اس کے بااند لیکن اس کو لیے کیسے چیلن تھا ایک Pakistan Youth Forum and today I have a brilliant personality with me she's quite little for her age however she just proved to me within the few minutes while I was interacting with her that age does not define maturity and it definitely does not define intelligence either I'm sitting with Sitara Baruj Akbar who has achieved many many things however other than that we have decided PYF that we must take somebody like Sitara as our ambassador and she needs to be the voice of PYF to introduce what our organization is what our motive is and other than that she is an inspiration for all of the students out there for all of the youth out there who are struggling with their educational lives especially our Pakistani youth within the UAE so Sitara now tell me what exactly motivated you to join PYF and what exactly will be your role in our team well I believe that a life that isn't live serving humanity isn't one that is worth living and every drop joins together to make a river and we should try our best to help others when they are struggling in life because that's what God regards us for so I want to help other people who are living here I want to serve humanity I want to make my share and do something good you know that God rewards you for the good things that you do for others so I want to help the students here I want to help serve humanity I want to do everything that I can and I'm serving as the youth ambassador and I'll be the voice for PYF other than that I'm also planning on helping and developing workshops for education okay